بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں دیفنیٹلی میں نے کرونا کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پہ بات کرنی تھی لیکن اس سے ایک امپورٹنٹ مسئلہ سامنے آیا ہے گزرشتہ روز تیکال پشار میں ایک شہری پر پولیس کی غیر انسانی تشدد کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کی تسکیقات کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ کل سے جب سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے اوپر وزیرالہ خیبر پختنخواہ محمود خان صاحب نے اسی وقت ایکشن لیا ہے اور اس پہ کل سے ہم نے کل پورا دن اور پر پوری رات اور ابھی تک جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہم سمجھتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اس ویڈیو کی میں بات کروں گا کہ تحریک انصاف نام انصاف کا ہے تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے وزیرالہ محمود خان صاحب نے کل سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو شہری کے ساتھ تیکال پشاور میں جو ویڈیو سامنے سوشل میڈیا پہ آئی ہے کل بھئی اس پہ میں نے پریس کانفرنس رات کو کی تھی لیکن آج میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ اس پہ خیبر پختنخواہ کی حکومت نے کیا ایکشن لیا ہے ابھی تک تو اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ خیبر پختنخواہ میں چاہے کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ ہو وہاں پہ کسی شہری کے ساتھ اس طریقے کی درندگی ہو اور اس کے خلاف ہم نے جو ایکشن لیا ہے کل سے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے تو جو ویڈیو میں اسے چوتھ ایکار سمیت چار ایکار پہلے سے معتل کیے جا چکے ہیں اور اسی وقت جو ویڈیو میں نظر لوگ آئے تھے پولیس کے ایکار ان کو ہم نے حوالات میں بند کر دیا ہے وہ اس وقت حوالات میں ہیں اسے چوتھ ایکار کو بھی سسپنڈ کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اس طریقے سے میں بات کروں گا کہ ایس ایس پی پشاور آپریشن کو بھی ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے کل رات کو ہم سمجھتے ہیں میں بھی خود تھوڑی دیر پہلے آج اس پہ پوری میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ وزیرالہ محمد خان صاحب کے زیرے صدارت ہوئی جس میں چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ ڈاکٹر کازم لیاز صاحب آئی جی خیبر پختونخواہ ڈاکٹر سنہ الاعباسی صاحب اور دیگر ہمارے ہوم ڈیپارٹمنٹ کے سیکٹری اور دیگر سیکٹریز اور وزیر قانون موجود تھے اس میں ہم نے مزید اس حوالے سے ایکشن لیے وہ جو ایکشن ہم نے لیے ہیں آپ کے سامنے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس وقت ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس خیبر وزیرالہ محمد خان صاحب کے قیادت میں جو صدارت میں جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ خیبر پختونخواہ ریبیونل آف انکوئری آرڈیننس کے تحت ہائی کوٹ کے پشاور ہائی کوٹ کے فاضل جج کی نگرانی میں تحقیقات کروائیں گے چیف جسٹس پشاور ہائی کوٹ کے مشاورت سے جج صاحب کا نام نوٹفائی کیا جائے گا اس جوڈیشن انکوئری جس کی تکمیل کے لیے پندرہ روز کی مدت مقرر کی جائے گی فاضل ٹربیونل معاملے کی جوڈیشن انکوئری کرے گا تمام ضروری گوایان کے بیانات ریکارڈ کرے گا اور اس واقعے کے تمام ذمہ داران کا بلا امتیاز تعین کرے گا خیبر پختونخواہ حکومت ایک ماہ کے اندر انشاءاللہ رپورٹ پبلک کرے گی اور تمام ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے گی اس میں یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس ویژن کے مطابق ہم نے ابھی تک جو فیصلے کیے ہیں اور یہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے جوڈیشن انکوئری کی کہ اس میں جو جو اس میں ملوث ہوگا اس کے خلاف ہم نے ہر صورت میں کاروائی کرنی ہے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے میں بات یہ کروں گا کہ ہر معاشرے میں اور ہر طبقے میں اچھے اور برے ہوتے ہیں لوگ جہاں پہ ہم نے ایسے چو سمیت چار احلکار کو موطل کر کے اور اس میں تین احلکار اس وقت لوگ اپ میں ہیں وہاں پہ ایسے پی آپریشن پشاور کو بھی عوضے سے اٹا دیا گیا ہے اور جوڈیشن انکوئری کا ہم نے فیصلہ کیا ہے وہاں پہ میں یہ بات ضرور کروں گا کہ یہ جن لوگوں کی غلطی ہے یا جن لوگوں نے یہ درنگی کیے اس کے خلاف ہم سزا دیں گے ویسے خیبر پختونخواہ پولیس کی میں بات رکوں گا میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں خیبر پختونخواہ پولیس نے تقریباً پندرہ سو شہادتیں دیئے اور یہ ایڈیشنل آئی جی سے لے کر سپائی تک اس مٹی کے لیے اس صوبے کے لیے اپنی جانوں کی نظرانیں پیش کیے میں گین یہ بات کروں گا کہ جو غلط ہوگا اس کو ززا ملے گی اس کے لیے ہم نے ہی کیا لیکن میں ساتھ یہ بھی کروں گا کہ یہ خیبر پختونخواہ پولیس چند اہلکاروں کی وجہ سے ہم سب کو کٹیرہ میں نہیں کڑا کر سکتے ان کی جو قربانیاں ہیں اور جو ہماری پولیس نے ماضی میں کی ہے اور جو اس وقت جو ٹیررزم کے حوالے سے ان کی قربانیاں ہیں جو نظرانے اپنی زندگیوں کے پیش کیے اسی وقت ہم اس کا بھی ذکر ضرور کریں گے کہ کرونا وبا ہو یا صوبے میں سلاب آیا ہو یا صوبے میں زلزلہ ہو یا ٹیڑی دل کا مسئلہ ہو کوئی بھی واقعہ ہو یا لا ان آرڈر کا مسئلہ ہو خیبر پختونخواہ پولیس فرنٹ لائن پہ لڑیے اور لڑ رہی ہے تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پہ اس ابھی توڑی دیر پہلے وزیرالہ محمود خان صاحب کے انسٹریکشن پہ میں خود تیکال پشاور اس شہری کے گھر گیا ہوں جس کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے ان کے خاندان کے ساتھ اس کی پوری فیملی کے ساتھ میں نے ایک گھنٹہ گزارا ہے ان میں نے ان کو یہی کندہانی کرائی ہے اور یہ میں ترو پریس آپ کے میڈیا کے توسط سے کہ انشاءاللہ و تعالی ان کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوئی ہے خیبر پختون خواہ وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں انشاءاللہ و تعالی ان لوگوں قوم کیفر کردار تک پہنچائیں گے اس موقع پہ اس فیملی اس خاندان کے ساتھ خیبر پختون خواہ کی حکومت مکمل کری ہے تو مقصد یہی ہے کہ جو بھی غلط کام کرے گا اس طرح کی درینگی کرے گا اس کے خلاف جو ایکشن ہم نے پہلے بھی لیے ماضی میں بھی لیے اور آج جو اور کل سے جو ایکشن اور آج جو ہم نے فائنل فیصلہ کیا ہے میں ایک دفعہ دورانا چاہتا ہوں کہ ہم خیبر پختون خواہ وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ خیبر پختون خواہ ٹربیونل آف انکوئری آرڈینس کے تحت پشاور آئی کورٹ کے فاضل جج کی نگرانی میں تحقیقات کروائیں گے چیف جسٹس پشاور آئی کورٹ کے مشاورت سے جج صاحب کا نام نوٹیفائی کیا جائے گا اس جوڈیشن انکوئری جس کی تقریمیل کے لیے پندرہ روز کی مدت مقرر کی جائے گی فاضل ٹربیونل معاملے کی جوڈیشن انکوئری کرے گا تمام ضروری گوایان کے بیانات ریکارٹ کرے گا اور اس واقعے کے تمام ذمہ داران کو بلا امتیاز تائین کرے گا خیبر پختون خواہ حکومت ایک ماہ کے اندر یہ رپورٹ پبلک کرے گی اور تمام ذمہ داران کو قرار واقعی سزاد دی جائے گی خیبر پختون خواہ کی پولیس میں اس طرح کے واقعات کی کتی گوئی گنجائش نہیں ہے تینکیو ویری مچ